موسیقی 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 پگلی کیا ہوا ہے مجھے بتاتی کیوں نہیں ہے کیا ہوا ہے سسرال میں کوئی اوچ نی سنی ہوئی ترے سے میرے تو تو بھی نا بھلکل پگلی ہے غلطیاں کر کے بیٹھ جاتی ہے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا کیا ہوا بتا نہیں شاما میں تو دوسرا کی سبتی ہوں کیسا سامو کرتی کیا وہ میرا پپو نہیں ہے کیا ایسے کیسے ہو سبتا یانی مجھے سائی گر بر لگتی تھی پگلی ہا شاما مجھے سائی گر بر لگتی تھی ایک میں ہی ان بھی ہو گئی مجھے سائی گر بر لگتی ہم تہلی باب تمہارے بروازے سارا ہوں جو چو کس مجبوری میں آئے ہیں جی بڑے ساب جانتی ہوں آپ آئے نہ بیٹھے ہمیں آئے نہیں آئے ہمیں صرف اس باب کا جواب دو کہ جب ہماری طرف سے معایدے کی خلاف پرزی نہیں ہوں تو ہماری طرف سے معایدے کی خلاف پرزی کیوں ہو رہی ہے نینی بڑے ساب ہم نے کوئی خلاف پرزی نہیں کی میری بچی زرہ سی پاؤل ہے لیکن میں اسے سمجھا لوں کی تو پہلے سمجھانا تھا نہ اسے اگر اس پر بار بار پاگل پانی کا دورہ پڑے گا تو ہمیں اسے بار بار لینے نہیں ہوں نینی بڑے ساب آپ بھی کرمت کیجئے آئن بڑے سام ہی کرے گی وہ نہ کریں تو بہتر مجھے خود سامجھ نہیں آرہا مجھے سا کی کیوں ہوا مجھے پتا ہے مجھے کس گھر میں لے جایا گیا مجھے مجھے کس گھر میں لے جایا گیا مجھے مجھے گھر میں لے جایا گیا مجھے کس گھر میں لے جایا گیا ایسے گھر کی خواہش کب کو نہیں ہوگی بول پر مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے تھا مجھے سب کچھ اپنا پپو چاہیے تھا میرے ایک آج پھر کو میرا پپو بنا کر کیوں جان بھی کرتی میری شمو اب تو کئی نہیں جائے گی تو ہی میرا ساہر ہے نہیں جانا جائیں گے ابھی اپنے ماں بھی میرے اپنے ماں نہیں ہے میں کہیں نہیں جاؤں گی پڑ بھی میں تیرے ساتھی ہوں یہاں ویسے تیری کہانی واقعی بہت عجیب ہے تو میری کہانی چھوڑ لیکن اب تو کئی بھی نہیں جائے گی ٹھیک ہے اگر سمیوں کی طرف کے مہایدے کی خلاف فردی ہوئی ہم بہترہ رابطہ بھی خیار کر سکتے ہیں نہیں بڑے سب آئندہ سمی کرے گی وہ آپ آئی نا آج کوئی چائے ٹھنڈا ہے چاہیں اسے لے کر آو ابھی جاہر ہے ابھی اور اسی وقت بڑے سب ابھی اس کی حالت ایسی نہیں ہے وہ بہت رو رہی ہے بڑے سب میں اسے تھوڑا سا سمجھا لوں ہم اسے کوئی سروکار نہیں کہ وہ رو رہی ہے یا ہس رہی ہے ہم اسے لینے آئیں اور میں کر جائیں گے ٹھیک ہے بڑے سب میں کوشش کرتی ہوں اسے منانے کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شمو تو بہار جا مجھے ذرا اس سے بات کریں گے شمو کا ہی نہیں جائے گی پھر بیرے پاس جائے اسے پانچ منٹ کی بات ہے پھر بہلے سے واپس آجائے شمو کا ہی نہیں جائے گی تو جو کہنا اس کے سامنے کی ہے اپنی تیرہ اور خالا کا معاملہ ہے میں پانچ منٹ کی چلی جاتی ہوں اس میں ایسا کیا ہے میں نے کہا ہے شمو وہ کہیں نہیں جائے گی اس کو جو کہنا ترے سامنے ہی کہیں گی ہے ٹھیک کرا سوسر آیا تجھے لینے کے لئے تجھے اس کے ساتھ جانا ہے سکے دے میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا تو شادی شدہ ہے اب وہی تیرا گھر ہے وہ میرا گھر نہیں ہے وہ دھوکے کا گھر ہے تُو نے مجھے وہاں بھیجاتا سوکے سے اور دھوکہ ختم ہو جاتا ہے تو رشتے بھی ختم ہو جاتا ہے جا ارے تو میری خلطیوں کی سزا ان کو کیوں دے رہی ہے تیرا سوسر خود چل کے تجھے لینے آیا ہے کتنا خیال رکھتے ہیں وہ تیرا جیتے ہی چاہیے اس کا خیال رہا ہے جا اس کو کہہ دے کہ میں نہیں آؤں گی اس کی خل سمجھ دیا تھا تجھے وہ اتنے بڑے لوگ ہے میں ایسا کیسے کہ ستیوں ان سے اچھا تو نہیں کہ ستی ٹھیک ہے اگر تو نہیں کہ ستی تو بھوڑ جا کے گئے ارے میری باس سن تو باگل ہو گئی ہے اس سے جا کے یہ بات کرے گی وہ ناراض نہیں ہو جائیں گے ناراض ہوتا ہے تو ہوتا ہے میری بلا سے اب اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے تو کھوڑ جا کے موپے کاؤ گی نہ تو چلا جائے گا وہ اس میں تو حمد ہے ہی نہیں ارے تو باگل ہو گئی باہر مت نکلنا تو میں اس تو کتی جا کے کہہ دیتی باہر نہیں آنا شامو اسے سنبھال موسیقی 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 اس کی بہت پوری آلت ہے آپ چلے جائے میں اسے سمجھا کے لے آؤں گی یہ کیا بہت میں آئی اسے کہو کہ تیجی طرح ہمارے ساتھ چلیں ورنہ ہمیں اسے لے جانا آتا مبڑا سا اس کی آلت ایسی نہیں ہے برا مت مانیے گا گلتی تو جنیف صاحب کی ہے نا انہوں نے ہی تو سب بدایا ہے یہ ہے کہ کہ وہ پپو نہیں ہے برنا وہ اس طرح کبھی بھی نہیں آتی ہمیں سب نے پسپانے کے سمیدار نہیں ہے ہم نے اپنی بیٹی کو سوز غلط خواب دھتا ہے نہیں بڑے صاحب میں نے اسے کوئی خواب نہیں دکھا ہے یہ خواب تو وہ زندگی بھر سے دیکھتی آئی ہے میں نے تو جنیف کو پپو منا کر صرف اس کے خوابوں کو تعبیر دی ہے منہ وہ شادی کے لیے کبھی رازی نہیں ہوتی دیکھو مائی ہمیں یہاں کوئی سوال باپ کرنا نہیں ہے تو مجھ سے یہاں لاتی ہو لے ہم سب بنوائے سے نہیں بڑے صاحب ایسا مت کیجے گا منہ وہ چلا چلا کے سارے مولے کو اکٹا کر لے گی اچھا ہے سارے مولے کو پتا چلے کسی شادی ہوئی ہے پتا چلنا چاہیے کہ اسے لے نہیں آئے جی شادی کیے یہ تو سب کو پتا ہے بھائے صاحب لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ شادی نے سال بھر کا سودا ہے ہم کسی کو مہدی کھانے کے قابل نہیں رہیں گے بڑے صاحب بھائی ایک سال بعد بھی تو یہ بات سف کو پتا چلے گی اس وقت رسوائی نہیں ہوگی تمہوں نہیں بڑے صاحب سال کے بعد تو ہم یہ محولہ چھوڑ دیں گے اور اور بڑے صاحب آپ کو خوشی کو یہ بات پتا لگ گئی نا تو وہ آپ کو کرنے بھی اندامہ کر دے گی وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی کیونکہ ہمارے گھر میں اوٹھی آواز میں بات کرنے کی جازہ صرف ہمیں وہ کوئی ہنگامہ نہیں کرے گی انہوں سے بلاؤ ورنہ ہم اسے زبردست کی لے جائیں گے نہیں بڑے صاحب خدا کے بعد سیسا بات کیجئے گا آپ میری چھوڑی سی بات پان لیں اس کا بڑا آسان سہل ہے اگر جلیت صاحب اسے لے لے آجائے وہ اس کے شہر ہے وہ ان کے ساتھ ضرور چلی جائے گی میرا کھال ہے تمہارا خیال ہے یا تمہیں یقین ہے نہیں یقین ہے آپ بھی کوئی یقین ہے جنہیں صاحب نیل سے بتائیں نہ کہ وہ پپو نہیں ہے وہ ان کی بات کا یقین کرتی ہے وہ مان لے گی ٹھیک ہے بھائی ہم یہ بھی کر کے دیکھ لیے گی لیکن اس کے آگے کوئی ریایت ہی ملے گی تمہیں موسیقی 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 میں نے اسے کوئی غلط پٹیاں نہیں بڑھائیں جی صرف ایک سچ بتا کر ہم نے زمیر کا بوجھ ہلکا کیا ہے حالانکہ سب سے بڑا سچ وہ تو بھی باقی ہے ڈاڑ اب اگر کسی بھی سچ کے لیے تمہاری زبان کھلی نا تمہاری زبان سیدیں گے ہم تم ہمیں اچھی طرح جانتے ہو موسیقی کہاں جا رہے ہو موسیقی 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 تم جاؤ جا کر اس لڑکی کھلے کر آؤ ڈڈیٹ مریم میرا مطلب وہ وہ آپ کے ساتھ نہیں آئی تو میں رہ ساتھ کی آئے گی ہم اسے کسی بھی طرح اللہ سکتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ گھی سیدھی انگلی سے نکل جائے بڑی شرافت دکھائی تھی نا تم نے ہمدردی دکھائی تھی اب ہمدردیوں کو آزمانے کا بار جائے پیار سے دیا جائے یہ زبردستی سے دھوکہ دھوکہ ہوتا ہے ہمیں طبق دکھانے کی ضرورت نہیں جاؤ شرافت سے جا کر لڑکی کو لے کر آؤ شکریہ 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 اس بات کا انجام جانتے ہو تم گچپن سے جانتا ہو ایک بار اور سے آپ جو چاہے صدہ دیتے مجھے میں اسے لینے نہیں جاؤں گا موسیقی ہم تمہاری ماں کو طلاق دے دیں گے موسیقی طلاق دے دیں گے موسیقی 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 موسیقا اگر ان باتوں میں ہمیں ذرہ بھی سچائی لگے یا مجھ پر اتوار ہو تو تو میرے ساتھ ربانا ہو جانا اگر نہیں تو تم پر کوئی زبدستی نہیں ہوں گی میری اور تمہاری شادی میرے ڈائر اور تمہاری امہ کی مرضی سے ہوئی تھی اس شادی میں میری اور اور تمہاری خواہشات کا احترام نہیں کیا اس لئے میں میں آئے تھا تمہارے پاس شادی سے پہلے یہی سب پوچھنے تم نے کہا تمہیں سب کچھ بتا ہے میں سمجھا کہ میں سمجھا کہ تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہماری شادی کے تنیا پر ہو رہی ہے میں پپو سے تمہاری محبت کا احترام کرتا ہوں دل سے میں یہ نہیں جاتا کہ میں اس کی جگہ لے لوں میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تمہارے دل میں اس کی ایک خاص جگہ ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے کوئی بھی تھوکہ یا فریب اسے تمہارے دل سے نہیں نکال سکتا لیکن ایک بات میں نے اور گہانی ہے دن سے گلتی سے گلتی سے تم نے مجھے پپو سمجھ کے جو جو پیار محبت دی ہے اس محبت نے اس محبت نے میرے دل میں بھی جگہ بنائی ہے موسیقی 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 موسیقی